اور اگلی اہم خبر کرو کرتے ہیں مدھ پردیش کے مقی منتری ڈاکٹر مہن یادو آج پتنا پہنچ رہے ہیں پتنا میں شری کرشن چیتنا وچار منچ کے بینر تولے کارکرم آئے وجد کیا گیا ہے جس میں بی جے پی کے تمام بڑے نیتا جور شور سے ان کے سواگت میں جھٹے ہیں مہن یادو کے پتنا دورے کو بی جے پی کے یادو اور او بی سی کارڈ سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اس دوران وہ بیہار کی چودہ دشملہ دو چھ پرتیشت یادو آبادی کو بڑا میسج دیں گے کیونکہ بیہار کی راجنیتی میں یادو بڑا فیکٹر ہیں ساتھی آپ کو بتا دی کہ بیہار کی چالیس میں سے پانچ لوگ سبا سیٹوں پر یادو نرنائک بھومی کا میں ہے اس کے ساتھی کئی لوگ سبا سیٹیں ایسی ہیں جہاں یادو کی سنکھیہ کافی ہے چونکہ اس سال چار مہینے بعد لوگ سبا چنا ہونا ہے ایسے میں بیجے پی بیہار میں دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چنا ہو سے پہلے او بی سی کے ساتھ یادو کو بھی اپنے ساتھ جوڑنے کی مہین میں جھڑ گئی ہے مہینی یادو کے کارکرم میں پٹنا کے ایسکی ایم ہال میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے اور یادو سماج کو لے کر ان کا کیا میسج ہوگا اس پر سبی کی نگاہیں ٹھکی ہوئی ہیں آپ کو بتا دے کہ شڑے کرشنی میموریل میں کارکرم کے بعد ڈاکٹر مہینی یادو بیجے پی کاریالے جائیں گے جہاں ایک بیٹک آئیوجیت کی گئی ہے بیجے پی کاریالے میں آئیوجیت بیٹک کے بعد مدھ پردیش کے مکہ منطری پٹنا کے سکون مندر جائیں گے جہاں وشیش پوجہ آرتی میں شامل ہوں گے تو بیہار کے دورے پر ہیں مدھ پردیش کے مکہ منطری ڈاکٹر مہین یادو آپ کو بتا دے کہ اس دوران یادو آبادی کو ایک بڑا سندیش دیں گے مکہ منطری پردیش کے مکہ منطری ڈاکٹر مہین یادو کا پٹنا میں سمان سمار ہو اور یہاں پہ منچ جو ہے وہ سج کر تیار ہے پٹنا کے سرکرشن میموریر ہال میں ڈاکٹر مہین یادو کا آبینندن سمار ہو جو ہے وہ آئوجیت کیا گیا ہے سرکرشن چیتنا بیچار منچ کی اوڑ سے لیکن اس کے پیچھے پوری سکتی اور پوری طاقت جو ہے بیجے پی نے وہ لگائی ہے یہاں پہ کارج کرم کے بعد پھر بیجے پی کاریا لے جائیں گے مدھ پردیش کے مکہ منطری ڈاکٹر مہین یادو اور وہاں پہ ایک بیٹھک بھی آئوجیت کی گئی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس کون مندر جائیں گے اس کون مندر میں ایک بیسیس آرتی ہوگی اس میں بھی وہ سامیل ہوں گے اور اس کے بعد پھر وہ مدھ پردیش کے لیے روانہ ہوں گے تو کل ملا کر دیکھیں تو مہن یادو کے سواغت کو لے کر یہاں پہ بھب تیاری کا ایوزن کیا گیا ہے بیجے پی کافی اتصاہیت ہے اور سماج بھی سے اس کے لوگوں میں بھی خاصا اتصاہ ہے اور اس کو لے کر انتیم روپ مرت روپ جو ہے تیاری کی اسے دی جا رہی ہے اور یود دھستر پر یہ کار یہاں پہ چل رہا ہے کیمروین بیجے کے ساتھ رجنیس جی میڈیا پٹنا اور وہیں اس پر کچھ راجنیتک پرتکریہیں بھی سامنے آئی ہیں کیا کچھ کہنا ہے اس پر سناتے ہیں آپ کو سری کشنی چیتنا ویچار منج کے بینر کے تلے ان کے اویندن سمارو کا ایوزن کیا گیا ہے پٹنا ایئرپورٹ پہنچیں گے جہاں بھارتین تاپارٹی کارکتہ ان کا سواگت کریں گے اور اس کے بعد وہ سیدھے یہاں سری کشنی اول ہال آئیں گے اور یہاں پھر سری کشنی چیتنا ویچار منج کے کارکم کے تحت ان کا اویندن سمارو سمپن ہوگا اور یہاں سے نکلنے کے بعد وہ بھارتین تاپارٹی کر لے جائیں گے جہاں پارٹی کے پتازگارے میں وہ ساتھ بیٹھا کریں گے اس کے بعد وہ اس کون مندر جائیں گے بھگوان سری کشن کی پوجہ کریں گے اس کے بعد پھر ان کو باپس ایئرپورٹ جا کر وہ روانہ ہو جائیں گے بھوپال کے بی جے پی کے تو شروع سے پرمپرہ رہی ہے کہ چناؤ کے سمیں کئی جاتیوں کے نیتا کو وہ ہر پردیش میں بھیجتے ہیں اس بار اگر بیہار میں وہ موہن یادو کو بھیج رہا ہے وہ موہن بھاگوت کو ہی کیوں نہ بھیج دیں وہ ہی فرق نہیں پڑتا ہے پیجس وی یادو جات کی نہیں جماعت کی راج نیتی کرتے ہیں اور چوبیس کا جو پرنام ہوگا وہ انڈیا الائنس کے ہی حق میں ہوگا ایک طرف بھارتی جنتہ پاٹی کی نیتی ہے جاتی کے نام پر دھرم کے نام پر تناو پیدا کر کے راج نیتی کرنا ہے اور دوسری طرف ہمارا کنبا ہے جہاں ہم جاتی نہیں بلکہ جماعت کی بات کرتے ہیں سب کے وکاس کی بات کرتے ہیں یوں تو پردھار منتری جی کہتے ہیں کہ دیش میں دو ہی جاتیاں ہیں غریب اور امیر اور دوسری طرف بھاچپا کے لوگ ویبنے پردیشوں میں ویبنے جاتی کے لوگوں کو سی ایم بنا کر یا سوچتے ہیں کہ اس جاتی کی ووٹ بینک پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے مدھر پردیش کے سی ایم عرنیہ موہن یادب جی بیہار آ رہے ہیں بھاچپا کے لوگ اچ ساہیت ہیں کہ کاریکٹرم بھوگا اور یادہ ووٹ بینک ان کے حصے میں ہو جائے گا یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں راجنیتی نیتیش کمار جی نے جو وکاس کی دھارہ بھائی ہے اس پر تیہ ہو مدھر پردیش کے موکھ منتری شری موہن جادب جی بیہار آ رہا ہے تو سواگت ہے چونکہ بیہار گیان موکس اور پرکرم کی دھرتی رہی ہے اگر بھارتی جنتا پاتی جادب ووٹ ٹھیک کرنے کے لیے بھولا رہا ہے اس کا مطلب چندریہ گریہ راج منتری نیتیانند رائی جی پھیل ہیں پٹنا کے شانشد رامکرپال جادب جی پھیل ہیں اور ہم اے مانے کہ آنے والے چوناؤں میں نیتیانند رائی جی کا اور رامکرپال جی کا ٹکر کٹناتا ہے اور ہمارے ساتھ پٹنا سے رجنیش اس وقت جڑے ہوئے ہیں رجنیش زاہر سی بات ہے کہ نئے سی ایم بنے ہیں اور مدھ پردیش کے سی ایم کو بیہار لائے جا رہا ہے کوشش یہ ہی ہے کہ یادہ ووٹ کو سادھا جائے لیکن کیا لگتا ہے آپ کو کیا واقعی بی جے پی کی یہ رنیتی کام آئے گی کہ دوسرے پردیش کے یادہ مکہ منتری کو بیہار ملا کر بیہار کے یادہ ووٹروں کو سادھا جا سکے دیکھئے چناب سامنے میں ہے اور بی جے پی کے سامنے بیہار میں بری چنوٹی ہے اگر خاص طور پر بیہار کی بات کریں دیش کی اسطر پر ایک الگ بات ہے لیکن بیہار میں راجنیتک سمی کرن بدلے ہیں پریشتیاں بدلی ہیں اور راجنیتک پردریش سے بدلہ ہے اور جب پچھلے چناب ہوئے تھے تو جے ڈیو بی جے پی کے ساتھ ہی موجودہ پردریش میں جے ڈیو بی جے پی سے الگ ہے اور دو دھوری آر جے ڈیو اور جے ڈیو ایک ساتھ ہے اس کے علاوہ اور بھی جو لیفٹ ہے اور باقی کانگریس تمام سارے لوگ جو ایک ساتھ ہے ایسے میں بی جے پی کے لیے بری چنوٹی ہے بی جے پی کوئی بھی قدم ابھی جو اٹھا رہی ہے وہ سیدھا سیدھا دو ہزار چوبیس کے چناب کو دیکھ کر اور اس سے کچھ جو بوٹوں کی گولبندی ہو لوگوں کو اپنے پالے میں لامبند کرنے میں مدد ملے اس جگت کے تحت اس محیم کے تحت وہ قدم اٹھا رہی ہے اور اس کے لیے یہاں پہ بیٹھپوں کا دور بھی چل رہا رڑنیتی چل رہی ہے اسی کری میں نہ صرف یہاں پہ کسی کے آنے یا جانے سے دوسرے راجیوں میں بھی کس سترنج کی بیسات جو راجنیتی کی بیسات بچھی ہوئی ہے کس مہرے کو کہاں پہ بیٹھائیں گے تو کیسے لاب ملے گا یہ بھی چل رہا ہے اور اسی کری میں پہلے ہی تیہ ہوا تھا کہ مہن یادب کا لاب جو ہے وہ ملے گا بیہار میں یادب سادھنے کو لے کر اور بی جے پی کے نیتہ کہہ بھی رہے ہیں کہ دیش بھر میں ایک ماتر یادب سمودائے سے مکھمنٹری بنے ہے برے پردیش میں اور ساتھ ہی ساتھ وہ سب سے زیادہ سکھچت ہے اس بات کو لے کر بھی ایک سندیش دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں پہ جو ان کا سواگت سمارو ہے لیکن سوال یہی اٹھا رہی ہے کہ کیا بیہار میں بی جے پی کے پاس کوئی یادو چہرہ نہیں ہے رام کرپال یادو کندر میں منتری دیا چکے ہیں سانسد ہیں اس کے علاوہ نتیاندن درائے کو بیہار پردیش کا دیکش بنایا گیا تھا کندر میں منتری ہیں تو کیا یہ سبھی چہرے فیل ہو گئے ہیں جو باہر سے چہرہ لا کر یہاں پر چمکانی کی کوشش بی جے پی کر رہی ہے دیکھئے ساندیس دوسرے دینی کی کوشش ہے یہاں پر جتنے بڑے چھترپ ہیں انہوں نے پوری طاقت جھوکی ہے جو اس سمودائے بیسے سے ہے چاہے وہ نتیانندرائے ہو یا پھر رام کرپال یادو ہو نند کسور یادب ہو یا پھر نوول کسور یادب ایمیل سی ہو تمام جو ایسے چہرے ہیں انہوں نے اپنی پوری طاقت جھوکی ہے اور آم جن کے بیچ جو سمودائے بیسے کے بیچ میسےج دینے کی کوشش ہے کہ اگر یہ چہرہ وہاں ہے تو یہاں بھی اسی طریقے سے سمودائے بیسے سے چہرہ ہو سکتا ہے تو یہ نہیں کہ یہاں کے چہرے پھل ہو گئے ہیں پارٹی کی کوشش ہے کہ اس چہرے کو یہاں پہ آگے کر کے اور سمودائے بیسے سے میں ایک کوشش یہ کی جائے کہ اگر ان کا سمرتھن اور اس طریقے سے ان کا لگاب جھکاب ہوتا ہے تو یہاں بھی ان کے سمودائے بیسے سے کے لوگ جو ہیں وہ بڑی بھومکہ میں اس طریقے سے ہوں گے اور لہٰذا یہ دیکھئے راجنیت ہے اور راجنیتک جو سمی کرن اور جوڑتور اور اس طریقے سے اب تمام جو دعو پیچ ہے راجنیتک وہ دیکھنے کو ملے گی چلی یہ دیکھتے ہیں کیا کچھ فائدہ ملتا ہے رگنیش بی جے پی کو ڈاکٹر موہن یادہو آتے ہیں بیہار پٹنا میں اور پھر یہاں پر بیٹھکے کریں گے کیا سندیش دیتے ہیں یادہو سباج کو اور بی جے پی کیا کچھ ثابت کرنا چاہتی ہے اور بی جے پی کی یہ رنی تھی دوہزار چوبیس کے لوگ سباج چناؤں میں کتنی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلال کے لیے بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری دینے کے لیے تمام بات چیت کرنے کے لیے اگلی کبر کرو کرتے ہیں شکشہ منتری چندر شیکھر